بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عمل نواز ہے میں نے ایک پیس آرٹیکل لے کر ہوا ہے جس میں پورا دنیا کو امن کی پیغام ہے دنیا کی کسی بھی کونے کسی بھی ہیتھے کسی بھی کانٹریز کو کسی بھی کیپیٹل کو ایک خوبصورت پیغام دینا چاہتا ہوں عمل نواز انٹرنیشنل امن آرٹیکل اگر امن کو فیروغ دینا ہو تو ان تیس پوائنڈ پر عمل کرنا ہوگا جس میں ایک ہے احلاق حسنے کی پیروی کرنا ہوگا نمبر دو برا منصوبہ بانہ بزنس کو روکنا ہوگا نمبر تین غربت کو مٹھانا ہوگا نمبر چار تعلیم اور کلم پر زیادہ ترجیح دینا ہوگا نمبر پانچ ہر ایک کی حق کو امانت طور پر سمجھنا ہوگا نمبر پانچ ہر ایک کی حق کو امانت طور پر سمجھنا ہوگا نمبر چھے ہر ایک کی بات کو سننا ہوگا نمبر ساتھ اقتدار والے کو منصف رکھنا ہوگا نمبر آٹھ کسی مذہب کی مزمت یا گستاہی نہیں کرنا ہوگا نمبر نو جنگی ہتیار کی بجائے آفتوں سے بچنے والے ٹکنالوجی کو ترقی دینا ہوگا نمبر دس الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو صدقہ ساتھ دینا ہوگا نمبر گیارہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا نمبر بارہ تشدد پسند اناثر کو خلیے کو بدلنا ہوگا نمبر تیرہ کسی پر جارہیت کرنے سے گریز کرنا ہوگا نمبر چودہ انسانیت کا قدر کرنا ہوگا نمبر پندرہ مشکلات میں دوسروں کا مدد کرنا ہوگا نمبر سولہ کسی کا نجائز فائدہ کسی کمزوری کے وجہ سے اٹھانا غلط سمجھنا ہوگا نمبر سترہ اپنے مفات کو چوڑ کر ادارے کو دینداری امنداری تھی چلانا ہوگا نمبر اٹھارہ نشہ ہیروین اور دوسری قسم کے سمگلنگ یافتہ شاہ پر قابو پانا ہوگا نمبر انیس اپنی بقا کا خیال رکھنا ہوگا نمبر بیس رشتوں کو جوڑنا نفرت کو احساس دلانا ہوگا نمبر اکیس دشمنوں کے درمیان صلح منصفانہ کرنا ہوگا نمبر بائیس دنیا کا ادبار کو ٹیس نہیں دینا ہوگا نمبر تائیس زیادہ کلمندی کو برائی کے لیے استعمال نہیں کرنا ہوگا نمبر چوبیس دشت دشت اور ویشت کوئی مثال کو پیدا ہوتی ہی ہتم کرنا ہوگا نمبر پچیس محول کو شحال سنجیدہ اور صاف رکھنا ہوگا نمبر چوبیس عوامی مسائل کو نزدیکی دفاتر سے حل کرنا ہوگا نمبر ستائیس قانون سب کیلئے مساوی استعمال کرنا ہوگا نمبر اٹائیس جہاں انسانیت اندیرے میں پڑے ہیں وہاں پر چراغ لے کر جانا ہوگا نمبر انیس اپنی مال کو جائز تور طریقے پر استعمال کرنا ہوگا نمبر تیس اچائی اور برائی میں فرق کرنا ہوگا اب ہم اس آرٹیکل کے فرس پوائنڈ کو ایکسپلین کرتے ہیں اگر امن کو فیروغ دینا ہو تو احلاقِ حسنہ کی پیروی کرنا ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آہری نبی اور پیغمبر ہے احلاقِ حسنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احلاق کو کہا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہونے کی ناتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ساری دنیا کی انسانیت اور امت کیلئے محبت اور امن کا ایک بہترین مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کسی کو احلاق حسنہ کو ثابت کرنا بالکل نممکن ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احلاق کو نکل کر کے ستارے کی طرح چمک سکتے ہو اور اپنا ایک اہمیت بہت بڑا اہمیت تو قائم کر سکتے ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں جن حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احلاق کی اور آپ کی اعمال کی پیروی کی وہ صحابہ آج بھی کروڑوں اور اچھے لوگوں کی دل میں زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے یہی تاریخ کے سچے لوگ ثابت ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی مختلف حالات سے گزری یعنی کہ انہوں نے غریبی دی کی ہے امیری بھی حکمرانی کی ہے غلامی بھی جنگ کی ہے محبت بھی دوستی نبائی ہے دشمنی بھی چوٹوں پر شفقت کرتے تھے بڑوں کی عزت کرتے تھے کمزوروں کی بات سنتے تھے اور امیروں کے ہدایت دینے والے تھے اچھائی نیکی کا اور سیدھا راستہ بتانے والے کا درست دینے والے تھے برائی سے منع کرنے والے تھے نفرت اور دشمنوں کو مٹھانے والے تھے محبت اور امن کا درست دینے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق اور سچائی پر مبنی تھی اور قوم و امت کی بلائی کیلئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عالم انسان کیلئے ایک مکمل روشنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے تھے اس دور میں غریب کیا اس دور میں عرب کی حالت بہت برے تھے یعنی کہ ہر طرف ظلم ستم کے انتہاتی جاہلیہ جا رہی ہے شراب کے اڈے ہر طرف بدکاریا اور اولاد کو زندہ دفن کرنا وغیرہ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اسلام کی مدد سے زمانی کے حالات ایسے بدل دیئے کہ نہ ظلم رہا نہ جا رہی ہے اتنا اولاد کو زندہ دفن نایا اور نہ انسانیت کو ایک مقام دیا گیا افسوس سے کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق کے بارے میں کچھ واضح نہ کر سکا لیکن اگر زندگی گزارنے کا تاریخہ سیکھنا ہو تو محبت اور امن سے رہنا ہو اور ہر حالات کو پر امن رکھ رہو اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر یقین رکھنا ہوگا اب ہم آتے ہیں اس آرٹیکل کے دوسرے پوائنٹ پر اگر امن کو فیروغ دینا ہو تو برا منصوبہ بانا بزنس کو روکنا ہوگا پیسے کمانا بزنس کرنا زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن کچھ ایسا بزنس کو دیکھ کر بہت بہت افسوس اور درد ہوتا ہے جیسے قوم کے بچے اور بیٹیوں کو فیروغ کرنا اور آیا خریدنا پھر ان کے جسموں پر پیسے کمانا یا پھر ان کو زبردستی زلیل کرنا بڑی دکھ کی بات ہے اس لیے جسم فیروشی والے اڈے یا کسی علاقے میں کسی بدماش لوگ قریب اور کمزور لوگوں پر زبردستی ٹیکس لگا کر اصول کر دیتے ہیں اور اس طرح قوم کے بچوں کو غلط استعمال کرنا یعنی کہ ان سے ڈکیتی کرنا ان پر کارتل کرنا اور جب کترے بنانا خودکش کیلئے تیار کرنا وغیرہ کو کنٹرول کرنا ہماری امن کو اچھی پروریش ہوگی کچھ بینکوں کے ورکر اور کافی ٹیلنٹ یافتہ لوگ کچھ ایسے بزنس کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی پرائز بانڈ میں کردے میں پسا کر یا ان سے ایڈوانس فیوز اصول کر کے پھر غائب ہو جاتے ہیں اس طرح کے حال ساتھ کچھ لوگ بینک آف دی افریقہ کے فارمیٹ کو استعمال کر کے انٹرنیشنل لیوز پر لوگوں کو دو کے دے کر ڈالر کماتے ہیں اس طرح کے لاہور اور ممبئی میں بھی کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ فیس اصول کر کے غائب ہو جاتے ہیں یا پھر انکار کر دیتے ہیں کئی ملکوں میں مختلف کامنیاں اسی طرح دو کے دے کر بزنس کرتے ہیں پاکستان میں ایک ڈبل شاہ کے نام سے مشہور تھا جس نے بہت سے لوگوں کے پیسے لوٹ کر ان کے زندگیہ حرام کر دی اور اس طرح ایک دبائی اور الین میں ہوا تھا جس میں لاکو لوگ درہم لوگ لاکو لاکو درہم لوگوں سے اصول کر کے کامنیاں غائب ہو گئی اس طرح مختلف علاقوں مختلف طریقوں سے غیر قانونی بزنس کیا جاتا ہے یہ صرف انسانیت کو تکلیف دے سکتا ہے اور نہ کہ یہ انسانیت کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں اس لئے نیشنل اور انٹرنیشنل لیوز پر بزن برا منصوبہ بزنس کے احتساب لیتے ہوئے سزا کے تیخت اور کمائی رقم کی ضرورتمندوں میں تقسیم کیا جائے احلاث نیت اور امنداری سے کمانا پر امن زندگی کا ایک پہچان ہے اب ہم آتے ہیں تیسری پوائنٹ پر اگر امن کو فیروغ دینا ہو تو غربت کو مٹانا ہوگا دنیا میں لاکو لوگ فاکو میں ہیں لاکو لوگ لاکو بچی بچیہ تعلیم سے محروم ہیں ان سے کام کروائے جاتے ہیں غربت کی وجہ سے دنیا میں لاکو بہینوں کی عزت نیلام کی جاتی ہے لاکو لوگوں نے خودکشیہ کی سنکڑ لوگوں کی چوریا و ڈکیتیا کچھ حاصل کرنے کیلئے کسی کو قتل کر کے وقت کے ساتھ بڑا مجرم بن کے امن کی جان لیتا ہے ایک ماں کو روز روز رونا پڑھتا ہے غربت کی وجہ سے تندستی اور غربت میں انسان کئی گناہوں میں مبتلا ہو کر دوسروں کیلئے ہترہ بن سکتا ہے بہت سے قوموں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے غربت کی وجہ سے جاہلیہ کا پیدا ہونا اور بھی اکثر ہوتا ہے غربت کی وجہ سے ناکامی بھی ہو جاتی ہے سخت لہجے کا استعمال ہونا سہت حرابی پریشانی تشدد برپا ہونا بھی اکثر غربت کی وجہ سے غریب لوگ سے اکثر سخت کام کروائے جاتے ہیں اور وہ ہر طرح کے مزدوری کرتے ہیں نشوہ اور انٹرنیشنل ادارے میں میرے درخواست ہے کہ جراب مزدور کی کام سخت اور تنہا کا مہم اس لئے ان پر رحم کر کے سال 2014 کے ہندانی احرجات کے مطابق ایک مزدور کی تنہا پائنسو ڈالر سے لے کر سات سو ڈالر کے درمیان ہونے چاہیے شکریہ غریب کی کمی غربت کی کمی ہو تو امن بھی چین امن کو بھی چین مل سکتا ہے امن کو لانے کیلئے غربت جیسے مسئلے کو مٹانا ہوگا برطانیہ کے شہر لنڈن میں اکثریت امیروں کا ہے اس لئے غریب شہروں کے مقابلے میں کافی پر امن ہے اس کے علاوہ دنیا بر کے مختلف شہروں میں بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اب ہم چارویں نمبر کو ایکسپلین کرتے ہیں اگر امن کو فروغ دینا ہو تو تعلیم اور کلم پر زیادہ ترجیح دینا ہوگا علم ایک روشنی ہے اور روشنی کے ہوتے ہوئے سب کچھ ٹھیک چلتا ہے اس لئے ہر ہتے کو تعلیم اور کلم کی ساتھ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان بہابر ہوتا ہے اس لئے تعلیم ادارے کو مضبوطی دینا نہائی ضروری ہے اور جہاں پر کسی دشتگردی کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے تعلیم ادارے متاثر کی گئی ہو اس کو دوبارہ بہار کرنا ہماری امن کی ضرورت ہے تعلیمی فنڈ کو صرف تعلیم پر حرچ کرنا چاہیے ایسی سرویس جاری کیا جائے جہاں پر تعلیم اور کلم سے محروم بچوں کو تعلیم میں راستے پر لے کر آتا ہو تعلیم علموں کو تعلیم میدان میں ہر قسم کی سہولیات مہیا کیا جائے اور معاشرے میں اس کو ایک اپنا حصیت دیا جائے اور کمانے سے پہلے تعلیم موف دیا جائے اور اس پر کوئی قسم کی تشدد یا زیادتی قابل مزمت سمجھا جائے اساتح زہبان پیار سے تعلیم علم کو سمجھائے نہ کہ گالی گلوش ڈنڈے سے اکثر دیہات کی پرامری اور میڈل لیول کے اساتح اس بات کا خاص خیال رکھے تعلیم اور علم ایک روشنی ہے جہاں نہ ہو اندیرہ ہوتا ہے جہلیت برپا ہوتا ہے لڑائی جگڑے فساد اور کئی امن کو ٹیس پہنچانے والے مسئلے پائدہ ہو جاتے ہیں ترقی کا راز بھی تعلیم کی وجہ سے ہے اور ہر مسئلے کا حل بھی نیشنلز لیولز اور انٹرنیشنل لیولز کہ تعلیمی کونسلز اس بات کا حاصل دیان رکھے کہ جن ملکوں میں یا جہاں پر بھی غربت کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے اگر ان کا تعلیم نظام حراب ہو تو اس کو نظرانداز نہ کیا جائے اس لئے امن لکھنے اور پڑھنے سے ہی وجود میں آتا ہے اب ہم آتے ہیں پانچویں نمبر پہ اگر امن کو فیروغ دینا ہو تو ہر ایک کی حق کو امانت طور پر سمجھنا ہوگا ہر ایک شہری کی بنیادی حق روٹی کپڑا اور مکان ہے پھر اس کے بعد اس کی دوسری ضروری حق تعلیم بنتا ہے اور امیر اور غریب کا ایک جیسا پلیٹ فارم ہونے چاہیے اور ان دونوں میں کوئی فرق واضح نہیں کرنا چاہیے غیر شہریوں کو مہمان کی طرح رکھنا چاہیے اور اپنی شہریوں کو بائزت اور پروکار طریقے سے خاصیت دینی چاہیے حق دینے سے ضمیر مطمئن ہو کر سکون مل جاتا ہے حق چینی سے بربادی ممکن ہے نہ کی کمیابی سلابی متاثرین یا سناوی زلزلے سے متاثرین افراد تو ان سے کسی قسم کے لپروائی نہیں کرنے چاہیے کئی ملکوں میں عوام کو سرکاری اور غیر سرکاری اداروں سے حق نہ ملنے پر بہت پریشان ہے جن کی وجہ سے عوام اور قوم کے اندر انتشار پر پا ہو جاتا ہے کئی اور کچھ ملکوں میں میل اور فیمل حضرات کو جاب کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور غیر ملکوں میں وہ کچھ پیسوں کی حاطر قائد رہتے ہیں کچھ ملکوں میں عوام بہت غریب اور بکے ہیں اور ان کے سر پر چت نہیں ہے حق نہ ملنے پر بزرگ حضرات اور مائے اپنے رہنما کو اپنے سرپرستوں کو بددوائے دیتے ہیں حق نہ ملنے پر عوام میں کچھ لوگ خودکشیا کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ بادماش بن جاتے ہیں انسانیت کو حق چیننے والے اور عوام کی حق نہ دینے والے پر عوام کو کبھی بھی چینن نہیں ملتا جب ہر ایک کو اپنا حق جائز طور طریقے ملتا ہے تو عوام اور بھی چینن ملتا ہے تو عوام کو بھی چینن ملتا ہے جس طرح کی یورپ میں جمہوریت پسند ملک اپنی عوام کے حق کو پوری امانت طور پر سمجھے جاتا ہے اسی ہی وجہ سے ان کے عوام حکومت اور تعذیب پر عوام تسلیم کیا جاتا ہے اب ہم چٹے نمبر کو ایکسپلین کریں گے اگر امان کو فیروغ دینا ہو تو ہر ایک بات کو سننا ہوگا ہر انسان ایک ووٹ رکھتا ہے اس لئے ہر ایک کو اپنا حسیت اور اہمیت دینا ضروری ہے عورت ہو یا مرد غریب ہو یا امیر فقیر ہو یا گدہ گنگا ہو یا بہرہ پتلا ہو یا موٹا صورت والا ہو یا سیرت والا ہو خوبصورت ہو یا بدصورت منسٹر ہو یا کلرک بڑا ہو یا جوان سپر اسٹار ہو یا ایک عام شہری وغیرہ ان کی وجہ سے قوم کا وجود ہوتا ہے اگر ان میں سے کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو حل کرنا چاہیے یا ان میں سے کوئی قوم اور ملک کا سہارہ دینا چاہتے ہو یا اپنا قوم کا نام روشن دنیا بھر میں کرنا چاہتا ہو تو ان کی طرف داری کرنے چاہیے یا ان میں سے کوئی قوم اور ملک کا کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے تو تسلیم کرنا چاہیے ہمارے مذہب اسلام میں مشاورات کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے اور مشاورات میں ہر ایک کی رائے شامل ہوتی ہیں اور ہر ایک کی بات تسلی سے سنائی جاتی ہے اسی وجہ سے پھر خیر و برکت اور کام کرنے کی صلاحیت مضبوط ہوتا ہے اور سب پر امن طریقے سے چلتے ہیں جہاں پر کسی کی بات دبائی جاتا ہے اور کسی کی فریاد سنا نہیں جاتا وہاں پر میں نے کچھ اچھا محسوس نہیں کیا یعنی کہ وہاں پر افرہ تفری جلسے جلوس اور تالے درنے اور ملک معاشیت پر اثر پڑنے والے مسئلے وجود میں آ جاتے ہیں رشنی کے بجائے اندیرہ آ جاتا ہے کمیابی کے بجائے نکامی آ جاتی ہے عبادی کے بجائے بربادی آ جاتی ہے اور اس وجہ سے قانون کو بھی بہت بڑا صدمہ پہنچا جاتا ہے بلکہ قانون توڑا جاتا ہے اس لئے لہذا ہر ایک کو اپنا اظہار کرنے کا حق دیا جائیں بات چیت اور مذاکرات سے سنو سنوائی باتوں سے ہی امن آ سکتا ہے ابھی ہم سات نمبر کو ایکسپلین کریں گے اگر امن کو فیروغ دینا ہو تو اقتدار والے کو منصف رکھنا ہوگا جھوٹ نشہ وعدہ حلافردی دوکی سے پاک شخصیات والے کو اقتدار میں آنے چاہیے انصاف پسند ہو پر امن ہو اور کوئی قسم کا الزام یافتہ نہ ہو دانشت مند ہو عوام و قوم کی بلائی کیلئے کام کر رہا ہو اور قوم کو مایوز کرنے والا نہ ہو اپنی مفاذ ذات کیلئے نہ ہو حکومت میں سارے عوام سے عوامی رہنما اقتدار میں لے آنے والا ہو کرپشن سے پاک ہو جمہوریت پسند ہو ٹیکس ادا کرنے والا ہو اگر اس کے حلاف کوئی بات یا شکایت کرے تو وہ اس کا حل نکالے تاکہ عوام کو اعتماد ہو عوام کیلئے خود وہ ایک مثال ہو کر سچائی اور اچائی کی کتاب میں دوران اقتدار میں اپنے بزنس سے کوئی تعلق والا نہ ہو اگر یہ ان کیلئے مشکل ہے تو اقتدار میں آنے سے گریس کرے اقتدار والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عوام کو اپنے ساتھیوں کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دے ان کا ہر منصوبہ قوم اور ملک کی ترقی کیلئے ہو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر اپنی قوم کو سہارا دینے والا ہو اس حساب سے پاکستان میں دوزر چودہ بہت برے دور اقتدار سال رہا کیونکہ وجہ یہ تھی کہ رہنماؤں کی درمیان غلط فیمیاں کافی پیدا ہوئی تھے اقتدار والا منصف ہو تو عوامی اور امن تو امن ہود بہت پیدا ہو جاتا ہے اب ہم آٹھوے نمبر کو ایکسپلین کر رہے ہیں اگر امن کو فیروغ دینا ہو تو کسی مذہب کی مضمت یا گستاہی نہیں کرنا ہوگا خود مذہب اسلام پر مجھے یقین ہے اور ایک سچا مسلمان ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک خدا اور رسول پر ایمان رکھتا ہوں کوئی بھی مذہب کسی کو برائی کا اجازت نہیں دیتا بلکہ ہر مذہب سے صرف نیکی کے ہدایت ملتے ہیں اور نہ ہی کوئی حق نہیں بنتا اور نہ کسی کا کوئی حق بنتا ہے کہ ہم کسی کی مذہب کو ٹیز پہنچا دے کیونکہ آجز انسان کون ہوتا ہے مذہب کو ٹیز دینے والا کچھ بیچارے اور کمزور لوگوں نے کئی مذہبوں کی رسوائی اور بدنامی کرنے کی کوشش میں تھے جس کی وجہ سے دانہ شہسیات کے نظر میں خود وہ ناکام اور رسوہ ہوئے ہیں کسی کی مذہب کی گستاہی کرنے سے کئی ملکوں میں دکھ اور نفرت پائدہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے حالات خطرناک حد تک کشیدہ بن جاتے ہیں پھر امن کو کافی درس رہنا پڑتا ہے کسی کی مذہب سے کیا تعلق مذہب کی مذہبت یا اس کی گستاہی کرنا یا پھر کسی بھی مذہب کے نام پر کوئی گستاہانہ فلم کہانی ڈراما شعر کہاوات یا کوئی اور قسم کی ویڈیو بنانا والے کو نشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کم از کم سزائے موت سنائے سزائے موت ضرور سمجھے جائے کیونکہ کئی ملکوں کو اپنی مذہب کے نام کی وجہ سے آزادی ملی ہے اور اپنی مذہب کی وجہ سے بہت خوش پر امن اور پر سکون ہے یہ ان لوگوں کی جینا اور امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان کو نقابل برداشت ہوتا ہے اور اسی ہی کی وجہ سے جنگ عظیم کا برپاہ ہونا ممکن ہے جو ہم نہیں چاہتے مذہبوں کی قدر و احترام کرنے سے امن کو کچھ نہیں ہوگا اب ہم نو نمبر کو ایکسپلین کریں گے اگر امن کو فیروغ دینا ہو تو جنگی ہیتھیاروں کے بجائے آفتوں سے بچنے والے ٹکنالوجی کو ترقی دینا ہوگا اپنی حفاظت کیلئے یا بچانی کیلئے کچھ تو رکھنا ٹھیک ہے لیکن اتنے ہترناک احتیار یعنی کے اٹم بم جس کو ہلاکت و تباہی بربادی کا جن کہا جاتا ہے بس ہم اس کو ایک ٹکنالوجی سمجھیں اس کو جو وجود دینا ہمارا حق نہیں بنتا اور انسانیت کا خلاصہ کوئی اجازت بھی نہیں دیتا کہتے ہیں کہ زیادہ اکلمندی اور نالج سے بھی کبھی کبھار اندیرہ آ جاتا ہے یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ اس طرح ٹکنالوجی کو استعمال کرنے سے اندیرہ تو ممولی بات ہے بلکہ سب کچھ ہتم ہو جاتا ہے نیشنل لیولز اور انٹرنیشنل لیول اس بات پر زیادہ دیان دے کہ وہ اپنی عوام اور سارے انسانیت کی مسائل کو حل کرنے کے پر توجہ دے اور جنگی ہترناک ہتیاروں پر پبندی آئیت کرنے چاہیے کیونکہ ہتیاروں سے مسائل حل نہیں پیدا ہو جاتے مسائل حل نہیں پیدا ہو جاتے ہیں خاص کے جو زیادہ ہترناک ہو اور ان لوگوں کو ان ملکوں کو تسلیم کرنے چاہیے جو انسانی فلاو و بیبودی کیلئے کام کرتے ہیں ہم انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور ہم پر مختلف قدرتی آفت آ جاتے ہیں جس طرح کے زلزل سنامی تفاہن سلاب کے حد وغیرہ ان بڑے خالات سے بچنے کیلئے وسائل تلاش کرنے چاہیے تاکہ انسانیت کو دکھ در تکلیف غم و پریشانی میں دیکھنے کی وجہے خوشی اور پرامن دیکھا جائے دنیا میں زیادہ تر لوگ ہتیاروں سے ڈڑتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں خاص کر فیمل حضرات اور زندہ دل لوگ زندہ دل لوگ جو اکثر انسانیت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اگر تو ظالم رہا اپنے غلط استعمال کیا تو ہمیں تم پر افسوس ہوگا کیونکہ انسانیت میں محبت اور امن برپا کرنے والے کبھی نفرت نہیں کرتے اب ہم دس نمبر کو واضح کریں گے اگر امن کو فیروغ دینا ہو تو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سچ کا ساتھ دینا ہوگا دنیا بڑی اور بہت لمبی ہے اس لئے لوگ گما پر آ کر خبر نہیں لے سکتے تو لوگ فوراً اس کی لئے ٹی وی یا اغبار کا روح کر دیتے تاکہ حالات سے واقف ہو اور اسی وجہ سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ورکر کی اہمیت بھی ہے میڈیا والے جو سکرین پر دکھاتے ہیں اس پر لوگوں کو اکثر یقین بھی ہو جاتا ہے آزاد میڈیا کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ امیر ہے یا غریب بادشاہ ہے یا گدا میرے نظریہ کے مطابق آج کی دور میں چار سو پرسنٹ دیکھنا �نگوں کا پر سو پرسنٹ جب کو اجدا دیکھنا چاہایے یا گے لگے جبس میڈیا T موسیقا 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 دوران کچھ ہترناک عجیب سا پائدہ ہو جائے تو فور اس کو کنٹرول کرنا ہوگا در کے ہوتے ہوئے پور امن رہنا بہت مشکل کے شکار ہو جاتا ہے اس لئے وحشت ناک اور دیشت زیادہ حالات کو کنٹرول کرنا ہماری پور امن رہنے کیلئے بہت ضروری ہے دیشت اور وحشت کیا ہے اور کان سے محصود کیا جاتا ہے یہ دنیا کے ہر ایک حدد اچھی طرح جانتا ہے اب ہم پچیس نمبر کو ایکسپلین کریں گے اگر امن کو فیروغ دینا ہو تو محول کو حشال سنجیدہ اور صاف رکھنا ہوگا انسان جہاں رہتا ہے وہاں پر اس کا ایک محول ہوتا ہے اگر وہاں پر وہ اپنا محول کو حشال صاف اور سنجیدہ رکھتے ہوئے پور امن بنانے کا خیال رکھے تو زندگی کی تکلیف سے دور رہے گئے محول اس وقت تو حشال رہ سکتا ہے جہاں پاس والے کی خبرگیری یہ ہو یعنی کہ اگر وہ تکلیف میں ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے یا اس کی کوئی خوشی ہو تو مبارک بات دیتے ہوئے ساتھ بنانا چاہیے اس طرح اس پر دکھ درد و ہن خوشی میں برابر شریک ہونا بہت بہتر ہے کیونکہ اس کی نتیجے میں آپس میں محبت اور امن پائدہ ہو جاتا ہے محول کو سنجیدہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی بندہ اپنا جائز ٹیلنٹ شو کر رہا ہو کسی بھی میدان میں مثال کے طور پر کوئی شاعری کی میدان میں یا سائنس کی میدان میں یا کوئی نئے نظریہ کے دعویٰ رکھتا ہو تو ان کی حوصلہ ذائق کے ساتھ ساتھ تسلیم بھی کرنا چاہیے اس کا مزاق نہ اڑھائے جائے اس کو پریشان نہ کیا جائے پر اس کے علاوہ اگر کوئی محول کا ایک مسئلہ بتا رہا ہو تو اس کے مسئلے کی رہائے سنجیدگی سے حل کرنا چاہیے محول کو صاف رکھنا پر امن زندگی کا اہم حصہ ہے اس طرح ہمیں پڑوسی ملکوں کے سرحدوں پر بھی یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا سرحد والا محول بھی ہوشحال ہو سکتا ہے سنجیدہ ہو سکتا ہے پر امن ہو سکتا ہے جس طرح کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو دستانہ اور پر امن محول بنا ہے یا عرب کے ممالک کے درمیان جو پر امن محول قائم کیا گیا ہے اچھے تعلقات کو تسلیم کرنے سے محول کو بھی پر امن بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے برعکس اگر محول لاپروائی کا شکار ہو غم اور اندیشے کا شکار ہو اور محول میں گڑ بڑ اور ناپاکی ہو تو یقین سے بہت بری نقصان کی بات ہے بہت بری نقصان کی بات ہے کیونکہ ایسے حالات میں زندگی گزارنا خطر سے باہر نہیں ہوتا پھر چین سے رہنا تو بہت دور کی بات ہے اس لئے پر امن زندگی گزارنے کیلئے محول کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے اب ہم چبیس نمبر کو ایکسپلین کریں گے اگر امن کو فیروغ دینا ہو تو عوامی مسائل کو نزدیکی دفاتر سے حاصل کرنے چاہیے تو نزدیکی دفاتر سے حل کرنے چاہیے جس طرح جمہوری نظام کو لوکل چھوٹے بڑوں لیول پر یا شہر یا دہات میں لوگوں یا عوام کیلئے ووٹ ڈالنے سے انسانی آسانی سے پولنگ سٹیشن مقرر کی جاتی ہیں جس میں ہر شہری آسانی سے ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے اپنی لیڈرز کو منتحب کرنے کیلئے اور کچھ ہی گنٹوں میں ہر شہری کا ووٹ شمار کیا جاتا ہے اقتدار میں آنے والے شہریت کو پولنگ سٹیشن کی طرح عوامی مسائل کا بھی ایک سٹیشن مقرر کرنا چاہیے اور عوامی مسائل کا نظرانداز نہیں کرنے چاہیے اور جہاں پر عوام کے نزدیکی دفاتر ہوتے ہیں ان پر دفاتر میں مضبوط کر کے ان کے مسئلے حل کرنا چاہیے کیونکہ مسئلے سے پاک زندگی ہی پر امن رہ سکتی ہے اس کے برعکس اگر ایک غریب بندہ تحصیل چھوڑ کر زلہ لیول پر اپنا مسئلہ پیش کرے اور وہاں پر کوئی نہ سنے پھر وہ صوبائی لیول پر جا کر بہت تکلیر کے ساتھ اگر وہاں پر بھی کوئی نہ سنے پھر نہ سننے والا ہو پھر وہ خوصلہ نہ ہارتے ہوئے قومی لیول پر جا کر دکے کھا کر اپنی معمولہ معمولی سا خق مانگے اور تسلیم نہ کیا جائے تو خدا معاف کرے کہ ایسے لوگوں پر کیا گزری گی اور پھر ان کے ساتھ احتیار کیا ہوگا نزدیکی دفاتر عوام کیلئے تو بنے ہیں لیکن کام کروانا دور سے کرنا پڑتا ہے جو کہ غلط تصور کیا جاتا ہے اس طرح غلطی کو دور کرنا پر ہماری توجہ ہو تو یہ پر امن طریقوں سے ترقی کر سکتے ہیں دفاتر میں بیٹے ہوئے لوگ یعنی ورکر سنجیدہ خوش اخلاق انصاف پسند محلس اور امندار ہونے چاہئے اور کسی کی دباؤ گیا محتاج نہیں ہونے چاہئے کیونکہ وہ لوگ کا قوم کا عوام کا ایک اتبار بروسہ ہوتا ہے اور بروسہ امن کے بھائی کا چاہ رہا ہوتا ہے اب ہم سو تھائیس نمبر کو ایکسپلین کریں گے اگر امن کو فیروغ دینا ہو تو قانون سب کے لئے مساوی استعمال کرنا ہوگا قانون ایک دائرہ ہے اور ایک ماننے والا اصول ہے زندگی بسر کرنا قانون کا محتاج ہوتا ہے قانون ہی گناہ کار کو سزا اور محنت والے کو جزا دیتا ہے قانون میں ہاں کوئی رنگ نسل کو نہیں دیکھا جاتا اور نہ امیر کا ساتھ دیتا ہے نہ غریبوں کا قانون اچائی کیلئے ہوتا ہے اور برائی کو مٹھا دیتا ہے قانون چھوٹے لیولز پر ہو یا بڑے لیولز پر ہو اس کو توڑنا جرم ہے جتنی بھی غیر قانونی کام ہوتے ہیں صرف تباہی کے سبب بنتے ہیں مختلف ملکوں میں مختلف غیر قانونیں یا کرپشن کے مخصوص کرنے سے کوئی بھی بہت افسوس کر سکتا ہے اور کرتا ہے جس کی وجہ سے دسلوں کو بہت مسئیبت اور درد اٹھانا پڑتا ہے قانون کی مضبوط بنانا ہماری پر امن رہنی کی ضرورت ہے اور قانون کو خریدنے والے فیروت کرنے والے کو کڑی سی کڑی سزا دینی چاہیے کیونکہ قانون کی مضمت یا گستائی کرنا انصاف کی چوری کرنا امن کی احلاق میں نہیں ہے قانون میں ہر ایک کیلئے برابر ہونے چاہیے یہ نہ دیکھ جائے کہ کس کی اہمیت ہے یا کس کی نہیں ہے کوئی امیر ہے یا غریب کوئی سپر اسٹار ہے یا کوئی عام شہری کوئی فقیر ہے یا کوئی بطشاہ وغیرہ جن ملکوں میں مساوات کی اہمیت نہ ہوتی ہے ان کا خشر بورا ہوتا ہے اس طرح میرا خود کا تجدیہ ہے کہ کچھ ملکوں پر فوکس ہے خود کا تجدیہ میں اور کچھ ملکوں پر فوکس ہے کہ ان میں لڑائی جگڑے فساد افرطہری جلسے جلوس ہڑتالے درنے مار پیٹ شیلنگ نفرت غیبت پت امنی وغیرہ اسی وجہ سے پائدہ ہو جاتے ہیں جو قانون کے مساوی استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں جہاں پر قانون مساوی استعمال کا شکار ہوتا ہے وہاں پر امن کے ہر طرح پیکچھ ملتے ہیں اب ہم 28 نمبر کو ایکسپلین کریں گے اگر امن کو فیروغ دینا ہو تو جہاں پر انسانیت اندیرے میں پڑا ہے وہاں پر چراغ لے کر جانا ہوگا جہاں پر جاہلیت غربت کمزوری بے بسی تنگ دستی ہے بے حبری ہے بے آسراء لا علم شر انتشار پسندی دشتگردی گڑ بڑ جگڑے بتتمیزی فساد لڑائی کتروارت جاہلیت لوٹ مار سور کیا جاتا ہے اور جو لوگ روشنی چراغ رکھتے ہیں یعنی کہ وہاں پر ترقی آفتہ اور امن با علم پر حلوس محلس اور طاقت رکھتے ہیں تو ان کو اپنی چراغ کی روشنی وہاں پر چھوڑنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری انسانیت کی ہمدردی کا فرض ہے اگر یہ فرض ہم چھوڑ دے تو وہاں کا اندیرہ ہم پر غلب آ سکتے ہیں کیونکہ برائی خود بہت پویدہ ہو جاتی ہے اور اچھائی محنت سے بنائی جاتی ہے اس لئے پھر ہماری پر امن رہنے کا تصور کمزور ہو جائے گا اگر ہم خود اچھے ہیں تو دوسروں کو بھی اچھا بنانا ہوگا ان سے لپروائی ظاہر کرنا ہماری کمزوری ظاہر ہو جائے گی جو دسپلن یافتہ تحضیب یافتہ تعلیم یافتہ اور پر امن ممالکوں ہیں اور ساتھ ہی انٹرنیشنل لیول سے ان لوگوں کی خبر لینا ضروری تسلیم کہ جائے اس سے افریقہ وغیرہ بارازموں میں کچھ ہیتے اندھیرے میں تصور کی جاتے ہے اور اس طرح کچھ جزیرین و ماں ممالک بھی ہیں جس کو ہر طرح کی تکلیف ستاتی ہے اور وہ ہر طرح کے انسانیت کے مخلوق ہو کر اور وہ ہمارے انسانیت کے مخلوق ہو کر بھی جانور جیسا پک گزار دیتے ہیں یعنی کہ نہ وہ کسی مذہب کی پیروکار ہے نہ ہمارے رہنا سے نہ اور نہ اچائیاں اور برائی میں کوئی تمیز کر سکتے ہیں اور نہ ان کو اپنی خاصیت کا کوئی اہمیت ہے اس کا جواب ہمیں دینا کسی کو مصیبت میں چھوڑ کر ایک بجائے اچائی میں چھوڑ دیں تو ہماری اہمیت رہی گی میرے تجدیہ کے مطابق کوئی بھی کہیں پر کوئی مسئلہ دیکھیں تو ان کو وہیں پر ہتم کرنا چاہیے اگر وہاں پر ختم نہ کیا تو بعض میں بہت بڑی مصیبت بن جاتا ہے جس طرح کہ آج کل دہشت گردی ہے اس کو اسی دور میں ہتم کرنا ضروری ہے ورنہ خدا جانے آگے یہ مضبوط ہو کر بڑی تباہی کر دی گی پر امن زندگی کا ایک روشنی کی منند ہے اندیری کی نہیں اب ہم انتیس نمبر کو ایکسپلین کر رہے ہیں اگر امن کو فیروغ دینا ہو تو اپنی مال کو جائز دور تاریخ پر استعمال کرنا ہوگا یہ تو ایک واضح بات ہے کہ دولت مند اور مالدار لوگ اپنی دولت پر کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس بات کی زیادہ اہمیت ہے کہ وہ اپنا دولت جائز طور تاریخ پر استعمال کرے اس کے مقابلے اس کا قدر کرے اگر ہو سکے تو کسی کی ہم دردی کی لئے اچائی کی لئے استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا نہ کہ کسی کی ورائی کی لئے استعمال کرنا بلکل ٹھیک نہیں ہے کچھ دولت مند لوگ اپنی دولت کو ایاشی فضول حرچی شراب کے استعمال کرنے سے غفلت کے اشکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بینک کا ربار اچائی پر نیک کار اچائی پر استعمال کرنے سے بڑھ جاتا ہے اس لئے اپنی دولت کو کسی کی عزت لوٹنے کے بجائے کسی کی بھوک مٹانے کے لئے استعمال کرنا چاہیے اور اپنی نفس کو خواہشات پورا کرنے بجائے کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے چاہیے دولت مند کو مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑا امیر ہوں یہ تو امتحان کی ایک گڑی ہوتی ہے کہ کب کوئی امیر ہوتا ہے اور کوئی غریب ہوتا ہے تاریخ گوائے کے بہت طاقت ور حکمران پورے ہندوستان پر صدیوں تک حکومت کرتے رہے لیکن آہر میں وہ دولت کے نشے میں آکر توڑے غفلت میں پڑ گئے جس کی وجہ سے حکمران ان کے ہاتھ سے نکل گئی اس دور میں ہندوستان ہندوستان کے سرزمین پر کئی سالوں تک امن کا نشان بھی نہ رہا لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ملکل حکمران کے کئی مغل حکمران سے حکومت چین کر کسی انسان بس کی بات نہیں تھی صرف وہ اپنے دولت کے نشے میں بھول گئے تھے بسا وقت کو کسی پر جرہیت کرنی کیلئے یا کسی کمزور یا کی نجائز طاقت خاضر کرنی کیلئے اسے مال نہ کیا جائے بلکہ بسا وقت کو یتیم بچوں کی ضرورت اور ان کی تعلیم حرچ وغیرہ کے لئے بے اثر کی کسی آفت سے مقصرین لوگ کے اور ان کی انسانی ہمدردی کے لئے استعمال ہونا پر امن تسلیم کیا جائے گا اب ہم آخری نمبر تیس کو ایکسپلین کریں گے کہ اگر امن کو فیروغ دینا ہو تو اچائی اور برائی میں فرق کرنا ہوگا اچائی محبت اور امن کو تسلیم شدہ ہو بھی ہے اور برائی امن کی جان لیوہ ہو بھی ہے اپنی مذہب کے اندر رہتے ہوئے اور قانون کی دائرے میں پر امن طریقے سے زندہ گزار اچائی ہی مانی جاتی ہے اس کے پر اکس قدم رکھنا ہو تو برائی تسلیم کی جائے گی دنیا بر میں کچھ مملک ایسے ہیں جن کی حکومت اور عوام اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہائیت ہمدرد اور محلس ہے اور تمیز جانتے ہیں اور اپنے کلچر کے مطابق عدب سے رہتے ہیں نیکی کو نیکی کی طرح اہمیت دیتے ہیں بدی کو بدی کی طرح منع کرتے ہیں انصاف پسند اور انسینیت کی قدر کرتے ہیں بڑے محضب ہو کے رہتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو جائز پیار محبت اور عاشق کو بھی تسلیم کی جاتے ہیں جائز پیار محبت اور عشق کو بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن وحشت اور دیشت پیلانا حقیقت سے غفلت میں رہنا کسی پر تضاب پینگ وغیرہ کی مضمت کرتے ہیں اور منع بھی کرتے ہیں اور کسی طاقتور ظالم کے ساتھ دینے والے نہیں ہیں اگر ان ملکوں کی طرح دنیا کے سارے یا اکثر و مالک اس طرح پرامن رہنے لگے تو دنیا کی پرامن بہار کو کبھی میزان نہیں آئے گا اچائی کی ترغیب دنیا اور پرائی کی منع کرنا یہ ہماری انسانیت کی زست ہے اور کہیں پر بھی برے حالات کو کنٹرول کرنا ہماری پرامن رہنے کی ضرورت ہے 1945 میں قائم کردہ انٹرنیشنل امن سلامت کونسل جو امن کے بارے میں جو پیامات ہیں جو امن کے آرٹیکلز ہیں جو پرامن رہنے کی اصول واضح کی گئے ہیں جو قانون ہے اس کے حلاف وردی کرنے والے ٹھیک نہیں پورے تصور کی جاتے ہیں امن سلامت کونسل کے مطابق رہنے والے بورے نہیں ٹھیک اور اچھے تصور کی جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر اچھائی اور برائی میں فرق ضروری سمجھا جاتا ہے پاک سر زمینوں پر اچھائی اور برائی میں فرق ہونا پر امن رہنے کی نشانی ہوتی ہے اسلام امن نواز فرام کرک جہنگیری میرے کنٹیک نمبر 0354 445 7 7 8 1 میرے دوسرا